نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا میں چینل گوبید گوپال میں فیٹ سے ایک بار دوستو اس بیڈیو میں ہم بات جو کریں گے وہ کریں گے ویسے دوسرے راجی کی لیکن وہ سچھا بوا کی ہے اس لئے اس بیڈیو میں بتانا جروری ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس راجی میں بمپر بھرتیاں نکلی تھی لیکن اس کے بعد وہ کسی کے لیے بہت ہی دکھ دائک ہوں گی وہ اس بیڈیو میں بتانے جا رہے ہیں بات کر رہے ہیں ہم بیہار کی کہ بیہار میں ابھی حالی میں بمپر بھرتیاں نک نکلی تھی یعنی کی لگ بگ لگ بگ چورانوے ہزار سچھک پدوں پر بھرتیاں نکلی تھی نو نومی اور دسمی کے لیے گیارہمی اور پاریوی کے لیے سچھک بھرتیاں نکلی تھی اور ابھی بلکل کل ہی یہ پیلے لیٹر جو ہے سوچل میڈیا پر آیا ہے تیس تین دوہزار چوبیس کا کی اچانک ہی ان اچھ مادمک بدیحالوں میں پڑھا رہے ہیں سبھی پارشنیت پر اتتیس سچھکوں کی سیوہ ختم کر دی گئی ہے جی ہاں چورانوے ہزار لگ بگ سائد اتتیس سچھک ہوں گے جن کی سیوہ سماپتی کا پور روپ سے نڈتیس دیا گیا ہے اور سختی سے کہا ہے کہ کوئی بھی ایک اپریل دوہزار چوبیس سے بدھیلیں نہیں پہنچے یعنی ایک اپریل دوہزار چوبیس سے کوئی بھی اتتیس سچھک کاریرات نہیں ہونا چاہیے جس کا پرمان پتر بھی سبھی جلاس اچھا دکاریوں کو تین اپریل تک دینا ہوگا جی ہاں آپ کو پتائی ہوگا کہ نومی اور دسمی کے لیے لگ بھر چھتیس آر آٹھ سو سچھک پدوں پر بھرتی نکلی تھی اور وہیں گیاری میں اور بارے میں کے لیے چھپنہ جار آٹھ سو سچھک پدوں پر بھرتی نکلی تھی کل ملا کے چہور آنوہ ہزار پدوں پر سچھکوں کی بھرتی ہو چکی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ پچیس جنوری دوہر اٹھارے کی نردیس کے انوصار جو پاریسرمک پر اتتیس سچھک پڑھا رہے تھے جو ان کی سیوہ اب تک ہم لے رہے تھے یعنی چھ سال انہوں نے لگ بھر پڑھایا ان کی جو سیوہ لے رہے تھے اب وہ ستھائی سچھکوں کے آنے کے بعد کسی کام پر نہیں ہے اب ان کی ہمیں آوستہ نہیں ہے اس لیے اب ان کو نکالا جاتا ہے اور نردیس کے مادمی سچھا نہیں یہ آدھے چاری کر سبھی جلس سچھا عدکاریوں کو نردیس کے کر دیا ہے کہ یہ پونڈ سنتوستی کریں کہ کوئی بھی تین چار دو ازار چوبیس سے کاریرت نہیں ہے آپ کے جلے میں ہے عجیب سی بات سننے میں بھی عجیب لگ رہا ہے کہ صرف ایک دن آج سنڈے ہے اکتیس تاریخ ہے تو اچانک سے اس طریقے سے سیوہ سواب کرنا بہت ہی مطلب سوکنگ ایونٹ ہے کہ ہم کیسے مانیں کہ جو سنیوار کو سکول میں پڑھا کے آیا ہے وہ سومبار کو نہیں جائے گا سومبار کو اس کی نوکری قتم ہے جبکہ یہ کوئی چرچہ بھی نہیں چل رہی ہوگی یہ صرف ایک عادیس ہے اور جو اچانک نکلا ہے اور جس میں اب کسی بھی طریقے کتنا بھی ماندے ملتا ہو کتنا بھی ملتا ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ ان کی نوکری تھی جو اب نہیں رہی ہے تو جہاں بہت سے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ بہت اچھا ہے بیہار میں جوب نکل رہی ہے اس طریقے کی نکل رہی ہے تو نوکری پانے والے تو بہت خوص ہیں لیکن ان کے نوکری ملنے سے چورانوہ ہزار ہی اتھیتیسی چکوں کے گھر کی جو آئے تھی وہ ختم ہو رہا ہے تو دکھ تھوڑا سا ہو رہا ہے اور اس سے سیمیلیٹی ہم یہ مانگے چل رہے ہیں کہ یدی ایسا یوپی میں بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جل سے جلد یوپی سرکار بھرتی نکالیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک لاکھ بہتر یار پد بھرنے کے بعد اور ان پدوں کو بھی اسٹھائی سچکوں سے بھرنے کے بعد سچھا متر اتھیتی سچک کی طرح تو نہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک ساتھ جب ایک جھٹکے میں ایسا ہو سکتا ہے تو کیا یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں یوپی کا جو میٹر ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے یوپی کے سچھا متر گریجٹ ہیں ٹینڈ ہیں بیٹی سی کرے ہوئے ہیں اور اوپر سے بیس بیس سال کا انوہب ہے تو ایسا یہاں ہونا بہت بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن سابدھانی رکھنے چاہیے اس لئے کوشش کرنے چاہیے کہ سچھا متروں کے اسٹھائی کرنے کو لے کے جل سے چلد پریاز کیے جائیں سچھا متروں کو ماندے مل رہا ہے ماندے بڑوتری ہوگی یہ سب مانگیں سنگٹھان کی تو ہے ہی لیکن اسے بھی جیادہ جب روڑی اب جو مانگ ہونی چاہیے ان کے اسٹھائی کرن کو لے نہیں ہونی چاہیے کیوں کیسے بھی کریے ہمیں اسٹھائی نوکری دیجئے جو بھبس میں ایسی کسی گھٹنا سے ہم بس سکیں اور ایسی کسی استیتی کا سامنا کرنے سے سچھا متروں کو پریسانی نہ آئے تو اسٹھائی کرن ہمیں لگتا ہے سچھا متر سنگٹھان کی اب ایک پرمکھ مانگ ہونی چاہیے اور اس کے لئے چنہ بعد ہی ساید سنگٹھان پیراس کرے گا ابھی تو فیلال کوٹ کیس میں سنگٹھان فسا ہوا ہے اس میں لگا ہوا ہے کیا ہے وہ جانکاری ہم آپ کو اگلی ویڈیو بتائیں گے لیکن فیلال ہمیں آپ کی کمنٹ نیچے پڑھنے ہیں دیکھنے ہیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا چینل کو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں سے کچھ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لیے نمسکار جہیں